بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ چکن مسلم بریانی کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں اور اس کو جھٹ پٹ کیسے تیار کر لینا ہے بہت کم وقت میں گھر کے سادہ مثالوں کے ساتھ یہ تیار کرنا سکھاؤں گی تو اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو انڈ تک لازمان دیکھنا ہے اور یہ بریانی بہت ہی زبردست اور کشبوددار بن کر تیار ہوگی تو چلیے شروع کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے آدھا کلو چکن دیا ہے اور اب اس کے بعد اس میں شامل کر دینا ہے ایک چمچ لیسن ادرک کا پیسٹ ایک چمچ ہری میچوں کا پیسٹ ڈال دینا ہے ایک چھوٹی کٹوری اس میں دہی کا ڈال دیا ہے اب اس میں شامل کر دی ہیں تین سب جلائچی پادیان کا پھول ایک تیز بار اس کو چھوٹے چھوٹے پیسٹ میں کر کے ڈال دینا ہے دارچینی کا ایک ٹکڑا اس کو بھی چھوٹے چھوٹے پیسٹ میں پانچ سے ساتھ کالی میچیں ایک چمچ نمک ایک چمچ سرک میچ پاوڈر آدھا چمچ حلدی پاوڈر ایک چمچ دھنیا پاوڈر اور ایک چمچ یہاں پر میں نے زیرہ ڈال دیا آدھا چمچ گرم مسالہ پاوڈر بس اچھے سے ان تمام چیزوں کو مکس کر لینا ہے اور چکن کو آدھا گھنٹا میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے فوراں بھی مکس کرنے کے بعد کوک کر سکتے ہیں لیکن میرینیٹ کرنے کے بعد اس کا رزارٹ بہت زبردست آئے گا تو کھلا پانی لے لیا ایک برتن میں اور اس کے بعد اس میں ڈال دیا ایک چمچ نمک ایک تیز پات دو سبز لائچی شامل کی ہیں ایک چمچ سرکا اور دو چمچ اس میں کوکنگ آئل کے شامل کر دیئے پانی میں اُبال آنے کے بعد اس میں ایک گھنٹہ پہلے بھگوئے ہوئے رائز شامل کر دیئے ہیں اور اب ان چاولوں کو 90% کوک کر لینا ہے برتن میں ایک بڑا چمچ کوکنگ آئل کا شامل کیا ہے تھوڑی جائی فل جاواتری جیسے آئل گرم ہوا اس میں وہ ڈال دی اب اس میں ایک لاش سائز کا بری کٹا ہوا پیاز اس کو گولڈن براؤن کر لینا ہے فلم میڈیم ٹو ہائی ہے پیاز گولڈن براؤن ہو گئے تو اس میں سے تھوڑا سے پیاز نکال لیا ہے باکی پیاز میں ایک لاش سائز کا ٹرماتر اور میری نیٹ کیا ہوا چکن ڈال دیا ہے بس اس کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اچھے سے بھون لینا ہے تو یہ بھونتے ہوئے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب اس میں ایک گلاس پانی کا شامل کر دینا ہے اور یہ اچھے سے میکس کر دیا اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پر کھوک کر لینا ہے کہ چکن نرم ہو جائے تقریباً 10 سے 15 منٹ کے بعد چکن نرم ہو چکا ہے اور مسالے کو مزید بھون لینا ہے تو مسالے کو اچھے سے بھون لیا اب اس وقت میڈیم ٹو لو فلیم ہے پیاز نکالا تھا گولڈن براؤنگ وہ ڈال دیا اور اس کے بعد اس پر تھوڑا کٹا ہوا بریق دھنیا ڈالا ہے اور پودینہ کے چاند پتے چیکن میرینیٹ کرنے سے یہ بہت ہی جلدی کوک ہو گیا دیکھا اچھا اب اس کے بعد اس پر ایک لیئر لگا دینا ہے اوبلے ہوئے چاولوں کی تو یہ چاولوں کی لیئر لگانے کے بعد اب اس کے اوپر پھر سے تھوڑے گولڈن کی ہوئے جو پیاز نکالے تھے وہ پودینہ اور دھنیا کے پتے تھوڑے اور اب اس کے اوپر شامل کر دینا ہے ایک چمچ پھونا ہوا زیرہ اور اس سے بہت ہی خوشبودار سی بریانی بنے گی اب اس کے اوپر پھر سوڑے ہوئے چاولوں کی ایک لیر اس طریقے سے اب تھوڑا ہرا کلر اور تھوڑا سا زرتہ کلر ڈال دیا ایک چمچ اس پر گی کا ڈال دیا ہے اور لو فلیم پر اس کو کور کر کے دس منٹ کے لیئے پکا لینا ہے تو دس منٹ کے بعد تھکن اتارتے ہیں وہ زبردست سی خوشبود آئی ہے تو بہت ہی جھٹ پر چکن مسلم بریانی تیار ہوگی اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو کائنڈی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کریں ملتے ہیں نیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ